ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرین اگرام آپ سن رہے ہیں علاؤ اور میں ہوں اسد اس سے قبل آپ علاؤ کی پانچ اقساد سن چکے ہیں اب کس تچھے ملاحظہ فرمائے میرے تجسس انتہا کو پہنچ جا تھا ایک میٹھی سی کسک مجھے بے چین کر دیتی تھی کہ وہ کون تھی اب بستی میں کہاں تھی بستی میں تھی بھی یا اس کی شادی ہو چکی تھی اس کے بارے میں ساوری یا ساول بتا سکتے تھے تو انہوں سے ابھی میرے بات نہیں ہوئی تھی میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا سوچوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا میں یاس امید اور خواہش میں گھرا غنودگی کے عالم میں تھا رات گہری ہو چکی تھی میں ڈھیرے پر اکیلا تھا بابا خیر دن بھی نہیں لوٹا تھا میں چار بھائی پر لیٹا ہوا تھا اچانک میرے بھائی جانب کچھ فاصلے پر اہٹ ہوئی مجھے جو لگا جیسے کوئی دیوار سے کود کر اندر آ گیا ہو میں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تاروں کی ملگجی روشری میں دو حیولے مجھے دکھائی تھی یہ جو بڑے مہتات انداز میں چلتے ہوئے سین کے درمیان کھڑی جیپ کی آر میں ہو گئے وہ چند لمحے وہیں چھپے رہے پھر آگے پڑھ گئے سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر سنسنی پھیل گی میں پوری طرح مہتات ہو چکا تھا میں آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا وہ اسی احتیاط سے میرن شاہ کی رہاشت کا کی جانی پڑھ رہی تھی تب ہی دائیں جانی دیوار کی طرف پھر آہٹ ہوئی مجھے یقین ہو گیا کہ مزید لوگ بھی دیوار پلانگ کر اندر آ گئے ہیں وہ ایک ہی شخص تھا وہ بھی آ کر جیپ کی آر میں کھڑا ہو گیا ان تینوں نے ہاتھوں میں گن سپکڑی ہوئی تھی ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ تربیہ یافتہ نہیں ہے لیکن چلتی ہوئی گن یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہیں ایسی خطرناک صورتحال میں سبھی حصے بیتار خوچانا کوئی بڑے بات نہیں تھی ایک لا شعوری عمل تھا وہ بہت سوچ سمجھ کر بائیں دیوار پھاند کر آئے تھے رہشگاہ کے سامنے بندے موجود رہتے تھے پچھلی جانب مویشیوں کا بارہ تھا جہاں پیرداروں کے علاوہ کتے بھی موجود ہوتے تھے اگرچہ یہاں ڈیرے پر لوگ موجود رہتے تھے لیکن آج اتفاق سے میں اکیلا ہی تھا وہ لوگ ڈیرے میں سے گزر کر بہ آسانی رہشگاہ کی جانب جا سکتے تھے اس وقت ایک آدمی رہشگاہ کی دیوار میں موجود چھوٹے دروازے کے پاس چاکڑا ہوا تھا دوسرا اس کے پیچھے تھا جبکہ تیسرا ابھی تک جیب کی آڑ میں موجود تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی تھی میری معمولی سی حرکت پر انہوں نے مجھے ہی قابو کرنا تھا وہیں ساکت پڑے رہنے کی سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کے مشکوک انداز سے یہ تیہ تھا کہ وہ اچھی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے وہ کیا چاہتے تھے اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا خام اگر موجودہ حالات کے تناظر میں یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ میرن شاہ کو مارنے کے لیے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تھے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا مجھے یہ معلوم تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سامان کی تلاشی ضرور لے جائے گی اگر میرے سامان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ نکل آتا تو میں اسی وقت مشکوک سمجھ لیا جاتا میں انتہائی مہتات تھا سامنے کی صورتحال پر میں تیزی سے سوچ رہا تھا پہلی صورت تو یہی تھی کہ میں خاموشی سے لیٹا رہوں اور آنے والے جو مرضی کرتے رہیں اور میں دیکھتا رہوں دوسری صورت یہ تھی کہ میں ان کا سامنا کروں مجھے دیوار کے ساتھ کھڑے لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا جیپ کی آر میں موجود بندے سے تھا میری ذرا سے حرکت کرنے پر وہ مجھ پر فائر کر سکتا تھا میں اٹھ کر کمرے میں بھی چھپ سکتا تھا میرے اور کمرے کے دروازے کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن میں کسی بھی طرح کی حرکت کرنے کا رزق نہیں لے سکتا تھا میں ان تینوں کو باری باری دیکھ رہا تھا چند منٹ یوں ہی خسر گئے میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہ پا کر وہ تیسرا جیپ کی آر سے نکلا اور دھیرے دھیرے میری جانے بڑھنے لگا خطرہ میری جانے بڑھنے لگا تھا میرا دورانے خون ایک دم سے تھیز ہو گیا میں نے پوری طرح چکننا ہو کر مضاہمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا وہ میرے ساتھ کیا کرتا میں اس کے بارے میں ایک کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن میں اس کے گن پکڑنے کی انداز سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ پر فائر نہیں کرنا چاہتا بلکہ مجھے بے ہوش کرنا چاہتا تھا میں دوستیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ لمحہ با لمحہ میری جانے بڑھ رہا تھا میں اس کے قریب آ جانے کا انتظار کرنے لگا وہ میرے پائن تھی آ کر کھڑا ہو گیا وہ چند لمحے میری جانے دیکھتا رہا پھر میرے بائے جانے آ کر اس نے مجھے دیکھا پھر گن کو نالت سے پکڑ کر اوپر اٹھایا میں سمجھ گیا کہ وہ میرے سر پر گن کا بٹ مارے گا میں اگلے ہلہ میں اسپرنگ کی ماند اچلا اور اسے لیتے ہوئے کچھے فرش پر گر پڑا میرے گریفت اس کی گن پر تھی جس کا بٹ میں نے اپنی بغل میں دبایا اور ایک چھٹکے سے گن میرے ہاتھوں میں آ گئی اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا میں نے اس کی ٹانگوں پر فائر کر دیا اس کی چیخیں بلند ہونے لگی فائر کرتے ہی میں نے وہ جگہ چھوڑی اور جیپ کی طرف بھاگا انہی لمحات میں مجھ پر دو فائر ہوئے تب تک میں جیپ کی آر میں پہنچ چکا تھا میں وہیں سے دیوار کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو نشانہ لے کر فائر کر دیا میرے سامنے سے بھی ویسا ہی فائر ہوا دیرے میں انسانی چیخیں گوچ رہی تھی اچانک سامنے والوں میں کسی ایک نے پورا برسٹھی مجھ پر چونک مارا وہ میرے بجائے جیپ میں لگا بلہ شبہ کوئی ایک گولی جیپ کی فیول ٹینک کی میں لگی تھی ایک دم سے شولہ اٹھا اور پھر ہلکا ساتھ دھماکا ہوا دھماکے کے ساتھ ہی آگ بھڑکنے لگی اب میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا میں پیچھے ہٹا اور ایک ساتون کی آر میں چلا گیا جلتی ہوئی جیپ کی روشنی جتنی مجھ پر پڑ رہی تھی اتنی ہی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں پر بھی پڑ رہی تھی وہ مجھے دکھائی دے رہے تھے بلہ شبہ وہ بھی کسی یار میں ہونا چاہتے تھے مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ادھر اتر ہوں میں نے دائے جانب کھڑے ہوئے شخص پر فائر کر دیا اسی لمحے سامنے والے نے بھی فائر کیا ایک شخص پورا برسٹھی چھونک چکا تھا چاہید اس کے پاس نیا میکزین نہیں تھا یا اسے موقع نہیں مل رہا تھا وہ فائر نہیں کر رہا تھا میں نے پوری توجہ سے اس بندے پر فائر کر دیا جو مجھ پر فائر کر رہا تھا میں نے یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے سامنے کھڑے بندوں میں سے کسی کی چیخ بلند ہوئی میں سمجھ گیا کہ اسے فائر لگ چکا تھا وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اس سے پہلے کہ میں مزید فائر کرتا اچانک میرے پیچھے دیوار سے فائر ہنگ ہونے لگی میں علج گیا باہر سے آنے والا کوئی بھی فائر مجھ لگ سکتا تھا اچانک سامنے کی دیوار سے چھوٹا دروازہ کھلا اور کسی نے پھکار تو بوچھا اوے علی کہاں ہو تم میں یہاں ہوں یہ کہتا ہوں میں ایک دم سے نیچے بیٹھ کر لیکن کوئی فائر نہیں ہوا جس کی مجھے توقع تھی میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے کی دیوار پر موجود شخص رسک لے کر گیٹ کی جانے بھاگنے کی ایک خوشش میں تھا جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا میں نے فائر کر دیا یہاں تک کہ فائر کرتا رہا کہ ایک فائر اس کی ٹانگ میں لگا وہ گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے آدھے راستے میں تھا وہ وہیں لمہ بھر کے لیے ساکت کھڑا ہو گیا اس نے پھر بھاگنے کی کوشش کی تو گر پڑا اس کے ہاتھ سے گند نکل کر دور چاپڑی تھی وہ پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگا تو میں نے بھی پھر فائر کر دیا ایسے میں دیواروں سے کئی ٹارچیں روشن ہو گئیں چل دوموں میں انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندر کی صورتحال کیا ہے اس کے ساتھ ہی کئی لوگ بھاگتو گئے ڈیرے کے سہین میں آ گئے اتنے میں ایک گھاڑی بھی پھاٹک کے پار اروکی تھی خوش قسمتی سے میں پوری طرح محفوظ تھا اگلے چند منٹوں میں تینوں حملہ آور ایک جگہ اکٹھے کر دیا گئے تھے وہ پہلا شخص جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس میں اب زندگی کی کوئی رمک نہیں تھی وہ یہ جہاں چھوڑ چکا تھا میں نے اس کی ٹانگیں بیکار کرنا چاہی تھی لیکن بدحواسی میں بد احتیاطی ہوئی کولیاں اس کے سینے اور پیٹ پر لگی تھی دوسرے کی ٹانگیں بیکار ہو گئی تھی ان سے خون بے رہا تھا تیسرا بھی ایسی ہی صورتحال میں تھا جلتی ہوئی جیپ کے شولے مدھم پڑ چکے تھے اب شولے بجھانا بیکار تھا ساری جیپ جل چکی تھی کچھ دیر میں میرن شاہ وہاں آ گیا اس نے پھولی سانس میں مجھ سے پوچھا تم ٹھیک ہونا علی میں ٹھیک ہوں میں نے مختصر جواب دیا یہ سب کیسے ہوا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اختصار سے سب کچھ بتا دیا میں رودات سن کر وہ زخمیوں کی جانے پڑا وہ تینوں کئی تارش کی روشنیوں میں پڑے تھے اس نے جاتی ایک زخمی کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا کونو تم اور کہاں سے آئے ہو کس نے بھیجا ہے تب ہی وہ شخص کرا تو ان نفرس سے بولا تھارے کو مارنے آئے تھے بارڈر پار سے ہو کیا میرن شاہ نے تیزی سے پوچھا ہاں اب ادھر سے تھاری موت ہی آوے کی وہ پھر اسی نفرس سے بولا تو میرن شاہ نے سر اٹھا کر اپنے آدمیوں سے کہا یہ دونوں زخمی ہیں انہیں مرنا نہیں چاہیے ان کا فوری علاج کراؤ اٹھاؤ انہیں یہاں سے جل دی اس کے حکم پر کئی لوگ آگے بڑے انہیں دونوں کو اٹھایا اور وہاں آئی کھاڑی میں ڈال کر تیزی سے چلے گئے ان لوگوں کے جاتے میرن شاہ ذرا دیر تک وہاں رکا رہا پھر پارٹک سے نکل کر باہر چلا گیا بلہ شبہ فائرنگ کی آواز دور دور تک کئی تھی بہت سارے لوگوں نے وہ آواز درور سنی ہوگی میں چار پائی پر بیٹھ گیا میرے سامنے جیپ اب تک جل رہی تھی لیکن اب شولے بہت کم رہ گئے تھے اگلی صبح میں بیدار ہوا تو دن اچھا خاصہ چڑھایا تھا آنکھ کھلتے ہی میرے نگاہ سین میں کھڑی جلی ہوئی جیپ پر پڑی اس کے ساتھ ہی رات ہونے والا ہنگامہ میرے نگاہوں کے سامنے کھوم گیا ایک اکر کے منظر میرے سامنے آئے تو میں سوچنے لکھا اگر میں سو گیا ہوتا تو نہ جانے اب تک کیا ہو گیا ہوتا میرے دماغ مجھے کئی تصویریں دکھانے لکھا لمحوں ہی لمحوں میں کئی تصویریں میں نگاہوں کے سامنے آ کر گزر گئی میں کچھ دیرے تک سوچتا رہا پھر میں نے سارے خیالات اپنے دماغ سے نکال باہر کیے اور فریش ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس وقت میں کپڑے تبدیل کر کے بیٹھا ہی تھا کہ بابا خیر دین آ گیا وہ میری طرف بڑی حسرت سے تک رہا تھا میں نے اس کے شیرے پر دیکھتے ہو پوشا بابا خیر تو ہے نا یوں مجھے دیکھ رہے ہو بس اہویں ہی پتر یہ کہہ کر اس نے طویل سانس لیا اس نے پہلی بار مجھے پتر کہا تھا اس کے لیاجے میں اتنا کچھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا اس کے اتنا جذبات ہی ہونی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی میرے اندر ایک دم سے تجسس ابرا لیکن میں نے خود پر کابو پا لیا مگر اس وقت کچھ پوچھتا تو شک کا پیدا ہو جانا لازمی تھا میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کر دیا تب ہی وہ میری طرف دیکھتے ہو بولا تمہیں سائی نے اپنے گھر میں بولایا ہے مجھے گھر کیوں میں نے حیرت سے پوچھا مجھے تو صرف اتنا کہا کہ تمہیں گھر بولا لاؤں بابا خیر دین نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور وہ واپس پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا میں نے سوچا تو تھا کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا لیکن اتنی جلدی ایسا ہو جائے گا یہ امید نہیں تھی میں مسکر آ دیا میں کمرے سے باہر آیا تو بابا خیر دین میرے انتظار ہی میں کھڑا تھا مجھے آتا ہوا دیکھ کر وہ بھی چل پڑا میں اس کے پیچھے ہو لیا رہشگاہ والی دیوار کے چھوٹے دروازے سے پہلے بابا خیر دین گزرا اس کے بعد میں نے اسے پار کیا میرے سامنے ایسا ہی بڑا سا گھر تھا جیسے عام طور پر روحے میں ہوتے ہیں فرق صرف اتنا تھا کہ ایک طرف پکتہ کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے پر آمدہ تھا اس میں میرن شاہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس ہی گوری رنگ والی بڑی عورت کرسی پر براج مانتی اس نے سیاہ رنگ کی کمیس پین رکھی تھی نیل رنگ کی دھوتی باندھی ہوئی تھی سر پر چادر تھی جس سے برف کی مانت بال دکھائی دے رہے تھے وہ میری جانے بڑے استیاق سے دیکھ رہی تھی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بابا خیر دین کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے پاس چاہ پہنچا میرے سلام کے جواب میں میرن شاہ نے مجھ ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں سوال یا نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا تب ہی میرن شاہ نے میری طرف دیکھتی ہوئے بیٹھ گیا یہ میری ماں ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں لفظ اس کے لبوں میں ہی تھے کہ بوڑی عورت نے اپنے دونوں ہاتھ یوں میری طرح بڑھا ہے جیسے وہ میرے سر پر پیار دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہو میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر پھیر دیئے میں واپس گروسے پر آ بیٹھا تو وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہتی چلے کی تم نے رات ہمیں بڑی تباہی سے بچا لیا تیرا بڑا بڑا شکریہ پر اتر ہے تم نہ ہوتے ریرے میں تم نہ جانے کیا ہو جاتا وہ دشمن آئے تو میرے انشاء کو مارنے کے لیے تھے مگر ممکن ہے کوئی اور نقصان بھی کر دیتے رب سائن نے تیرے وسیلے سے ہمیں بڑی تباہی سے بچا لیا ہے وہ خاموش ہوئی تو میرے انشاء نے دھیمے لیاجے میں کہا تیری جیپ کا نقصان ہوا ہے وہ میں تجھے نئی جیپ لے دوں گا وہ میری جیپ نہیں سرکاری تھی اب میں حکمہ کو بتانا پڑے گا میں نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا میں جانتا تھا کہ میری بات وہ فوراں سمجھ جائے گا اس لئے وہ میری بات کاٹتے ہو بولا ہم اس پر پھر بات کرتے ہیں وہ سمجھ گیا تھا اس لئے مجھے بات کرنے سے روک دیا تھا اسی دوران امہ نے پوچھا تم کہاں سے ہو پتر اس سوال پر میرا دل ہمک اٹھا ایک آنڈے میرے دماغ میں چلی میرے اندر شولے بھڑک اٹھے تھے میرے مند کی کیفیات سے مجھے یوں لگا جیسے میں پھٹ چاہوں گا لیکن اگلے علم میں میں نے خود پر کاغو پایا اور بڑے سکون سے بتایا لاہور سے ہوں قریب ہی ایک گاؤں ہے اچھا تم پنجاب سے ہو یا رہتے ہوئے مشکل تو نہیں ہوتی ہوگی اس نے سوچتے ہوئے پوچھا امہ پردیس میں مشکل تو ہوتی ہے اب نوکری کرنی ہے تو پردیس کاٹنا ہی پڑتا ہے میں نے کہا تو میرے انشاء نے بڑے گوھر سے مجھے دیکھا ممکن ہے مجھ سے مزید کوئی بات کرتا لیکن انہی لمحات میں ساوری آتی ہوئی دیکھائی دی اس کے ہاتھ میں ٹری تھی ساوری کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ایک دم سے موسم بدل گیا ہے چاہ ہوئے بادلوں کے درمیان سے جیسے اچانک سورج کی کرنے زمین پر نچاور ہو گئی ہیں اس نے انتہائی سنجیدگی سے ہمارے درمیان پڑی میز پر ٹری رکھی اور پیچھے ہٹ گئی اممہ نے ٹری پر سے کپڑا ہٹایا تو سامنے گرم گرم پراتے بھنا ہوا گوشت اور مکھن دھرا ہوا تھا میں نے ناشتہ کیا تو ساوری چائے لے آئی اس دوران اممہ ہمارے پاس کاموش پیٹھی رہی چائے کا ایک ہی مک تھا میں نے اٹھا کر لموں سے لگایا تو اممہ بولی پتر جب بھی اپنے گھر واپس جاؤنا تو مجھے ضرور بتا کر جانا مجھے ملے بغیر نہیں جانا جی ٹھیک ہے میں نے سعادت مندی سے کہا تو وہ اٹھ کر چلتی اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی تنہائی پاتے ہیں میرن شاہ نے پوچھا اس جیپ کا مسئلہ کیسے حلو کا میں نے سمجھایا کہ مہکمی کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جیپ جلنے کی وجہ بتانی پڑے گی اگر سچائی بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے افعیار درچ ہوگی پولیس اس میں دخل انداز ہو جائے گی اور ایک انداز سلسلہ شروع ہو جائے گا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس نے سوچتے ہوئے پوچھا یہی ہو سکتا ہے کہ اسی کو یوں ٹھیک کروا دیا جائے کہ پتا ہی نہ چلے بڑے بڑے کاریگر پڑے ہیں میں نے کہا ایسا ہی کرتے ہیں آج یہ مستری بلواتا ہوں اس نے سوچتے ہوئے کہا پھر ایک دم سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ پوچھو میں نے کہا تین گن بردار لوگ اور تم نے ہتھے ایک عام آدمی تو حوصلہ ہی چھوڑ دیتا ہے تم نے کیسے یہ سب وہ کہتے ہوئے رک گیا تو میں نے بڑے سکون سے جواب دیا جب موز سر پر سوار ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے تمہیں گن چلانا آتی ہے اتنا حوصلہ بھی ہے کہ تم اتنے لوگوں کا سامنا بھی کر سکتے ہو میں نے تمہیں ایک عام آدمی سمجھا تھا اس نے بے یقینی کیسے انداز میں کہا میرن شاہ جی میرا کام ہی انوجاد ویران بیابانوں اور جنگلوں میں ہے یہ پسٹل اور گن چلانا سیکھا نہ ہوتا تو ہمیں جانور ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو ہے اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر پوچھا کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس میرا لائسنس والا پسٹل ہے لیکن وہ ادھر گھر میں پڑا ہوا ہے یہاں لانے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں نے بے پروائی سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیوں میں انسانوں کی بستی میں آیا ہوں میں نے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا ایسے لامہت میں گھر کی ایک بوڑے ملازم نے آ کر بتایا کہ منشی مہر خان آیا ہے اس کا نام سنتے ہی میرن شاہ کی تیوری پر بل پڑھ گئے اس سے اسے بلانے کا اشارہ کیا تھوڑی دیر بعد وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے غصے میں منشی سے پوچھا تم ایک دن کا کہہ کر گئے تھے آج چار دن ہو چکے ہیں سائیں معافی چاہتا ہوں آپ کو تو پتہ ہے رشتہ داری کے معاملات بڑے الجے ہوئے تھے کوئی بات سرے چڑھ ہی نہیں رہی تھی اسے معاذر خانہ لیاجم اکا پھر کوئی مسئلہ تیہ ہوا کہ ایسے ہی آ گئے ہو مرن شاہ نے پوچھا نہیں سائیں مسئلہ تو حل ہو گیا تھا یہ کہتی ہو اس نے سانس لیا پھر حیرت بھر لیاجم بولا وہ رات اس کہانی کو چھوڑو دیرے پر علی کی جیپ دیکھی ہے تم نے اس نے پوچھا ہاں سائیں وہ تو ساری جل گئی ہے بس اسے ٹرالی میں ڈالو اور شہر لے جاؤ باقی میں اس مستری کو ساری بات سمجھاتوں کہا مرن شاہ نے کہا تو وہ فوراں اٹھ گیا اس کے ساتھ ہی میں نے اٹھتے ہوئے کہا سائیں آپ اجازت دیں ٹھیک ہے اس نے کہا تو میں اور منشی دیرے میں آ گئے اگلے دو کھنٹوں میں جیپ وہاں سے اٹھا لی گئی مرن شاہ نے میرے بارے میں جس شک کا اظہار کیا تھا وہ درست تھا یہانے سے پہلے میں جانتا تھا کہ ایسی باتیں ہوں کی مجھ پر سوال بھی اٹھائے جائیں گے سو میں نے ان سوالوں کا جواب قبل از وقت تھی سوچ رکھا تھا میں اس کا شک دور کرنے کی کوشش کی تھی اب وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں اس وقت میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے کس طرح استعمال کر سکتا ہوں مہینی سوچوں میں تھا کہ ڈیرے کے گیٹس ایک جیپ آتی ہوئی تھی کھائی دی وہ سین کا درمیان رک گئی چندوں بعد اس میں سے زبان نکل کر میری طرف آگیا الیک سلیک کے بعد اس نے چاویوں کا ایک گچہ میری جانے بڑھاتے ہوئے کہا تمہاری جیپ تو اب پتہ نہیں کب تک واپس آئے گی سائی نے تمہارے لیے جیپ کا بندوبست کر دیا ہے یہ لو چاویوں کیا تم نہیں جایا کرو گے میرے ساتھ میں نے پوچھا اسی لیے تو آیا ہوں تمہارے ساتھ ہی تو جانا ہے وہ یہ کہتا ہوا چار پائی پر بیٹھ گیا پھر بیٹھو نہیں چلو نکلتے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا ہے یار کر لیں گے کام بھی تم مجھے کوئی سرکاری نہیں پرائیویٹ کمپری کے ملازم لگتے ہو میں جتنی جلدی کام ختم کروں گا نہ اتنی جلدی واپس جلا جاؤں گا مجھے کام کرنا ہے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولا اچھا چلو گوپے پر چلتے ہیں وہاں بیٹھ کر گپ لگاتے ہیں کام بھی ہوتا رہے گا خانڈیرے پر رہتے ہوئے میں بھی اکتا گیا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا کچھ دیر بعد ہم ڈیرے سے نکل گئے تھے علاقے سے متعلق باتیں کرتے ہوئے ہم گوپے تک جا پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں اور زمان باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر تک گوپے سے باہر کڑے رہے پھر پچھلی چانب چلے کے اکم میں خاصا نشیب تھا کوئی فوری طور پر پیچھے سے نہیں آسکتا تھا اگر کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے چڑھنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا روشن دن کی دھوپے پھیلا ہوا سہرا صافت دکھائی دے رہا تھا اس چولستان میں روحے کا سہرا سرسبز تھا جھاڑیاں پودے اور درخت کافی تعداد میں پائے جاتے تھے تھرکی مانت بلکل ویران اور بیابوں کہا نہیں روحے میں کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں چراغہوں کا سما ہے ہرن اور دوسرے چوپائے وہاں چرتے رہتے ہیں میرے سامنے کا منظر ایسا ہی تھا دور تک عبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا ہر طرف سن ناٹا پھیلا ہوا تھا کتنی ویرانی ہے یار میرے موں سے بے ساکتا نکلا کچھ انسان اس ویرانی سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ یوں کہلو یہی ویرانی ان کے فائدے کا باعث بن رہی ہے زمان نے بے پرواہ انداز میں کہا یہ انسان ہے نا چاہے تو زمین پر بیٹھ کر تاروں پر کمن ڈالے یا پھر اسی زمین کا بوجھ بن جائے میں نے سنجدگی سے کہا ٹھیک کہا تم نے یہ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق چاہے تو انسانیت کو بڑا فائدہ دے دے اور چاہے تو اس انسانیت کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائے زمان نے بھی سنجدگی سے کہا مجھے اندازہ تو ہے ان ویرانوں میں کیا کچھ ممکن ہوتا ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک میں نے الجے ہوئے لہجہ میں کہا کونسی بات سمجھ میں نہیں آئی تمہارے زمان نے تجسد سے پوچھا پر سر آج جب ہم یہاں تھے بادر پار سے آئے لوگ یہاں آئے تھے تم نے بتایا کہ وہ آج ہی واپس چلے جائیں گے گاد بی تین حملہ ور ڈیرے پر آدم کے کیا بادر پار کرنا اتنا ہی آسان ہے جس کا دل چاہے پار کر کے آ جائے میں نے الجن بھرے لہجے میں سوال کیا